مالک بن دینار دیکھ ماں باپ کا چہرہ کہ سب کا قبول ہوا ایک ہے محمد بن حارون بلخی اس کا نہیں قبول ہوا فرماتے ہیں میں صویرے اٹھا تو میں ڈھونڈنے لگا کہ بلخ کے لوگ خوراسان کے لوگ کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں وہاں لیدہ لیدہ ہوتے ہیں نا یہ پاکستانیوں کی بلڈنگیں یہ انڈین ہیں یہ فلان ملکیں تو کہتے ہیں میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچا تو میں نے بلخ کے لوگوں کو پا لیا میں نے پوچھا تم میں محمد بن حارون بلخی کون ہے تو لوگ کہنے لگے وہ تو بڑا نیک آدمی ہے بڑا پریزگار ہے کہتے ہیں میں نے کہا مجھے خواب آئی ہے حاج کو بول نہیں ہوا یہ تعریفیں کر رہے ہیں میں نے کہا کس طرح کا نیک تو لوگ کہنے لگے جی چوبیس وہاں تو وہ حاج کرنے آیا ہے ساری دار نفل پڑتا ہے سارا دل روزہ رکھتا ہے بہت مالدار تھا پر ہر چیز اللہ کی راہ میں خیرات کر دی فرماتے ہیں میں نے کہا وہ کہا ہے کہنے لگے پہاڑ کے پیچھے خیمہ اس نے لگایا ہے وہاں اللہ اللہ کر رہا ہے حضرت مالک بن دینار علی رحمہ فرماتے ہیں میں وہاں پہنچا مسلح پہ بیٹھا تھا سلام پہری میں نے السلام علیکم کے بعد کہا آپ محمد بن حارون بلخی ہیں کہنے لگا ہاں آپ مالک بن دینار ہیں میں نے کہا کہ اس نے میرا نام بھی جان لیا بغیر بتائے فرماتے ہیں میں نے کہا کہ ہاں میں مالک بن دینار ہوں کہنے لگے کیسے آئے ہو میں نے کہا بس ملنے آیا تھا کہنے لگے نہیں جس کام آئے ہو وہ بتاؤ میں نے کہا میں ملنے آیا ہوں تو کہتے ہیں وہ رو پڑے کہنے لگے نہیں آپ کو خواب آئی ہوگی کہ میرا حاج قبول نہیں ہوا کہتے ہیں میں میرے رانگٹے کھڑے ہو گئے کہ اسے اتنا بھی پتا ہے کہ میرا حاج قبول نہیں ہوا میں نے اس کو کہا کہ تجھے کیسے پتا کہ مجھے خواب آئی ہے کہنے لگا مالک بن دینار مجھے چوبیس سال ہو گئے میں اس بے نیاز کے گھر کا تواف کرتا ہوں میں حجرِ اسود کے بوسے لیتا ہوں میں مقامِ ابراہیم پہ نفل پڑتا ہوں میں صفحہ مروہ کی صحیح کرتا ہوں پر چوبیس سال بیٹھ گئے جب میں توافِ ودا کرنے کے قریب آتا ہوں تو کوئی نہ کوئی اللہ کا ولی آکے کہتا ہے دوڑ جا تیرا کوئی نہیں قبول ہوا چوبیس سال تو حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں میں اس کے قریب بیٹھ گیا اور اس کے گھٹنے پہ ہاتھ رکھا میں نے بندہ بھی معذور تھا اس کا ایک ہاتھ کٹا ہوا تھا چیرے پہ عبادت کے نشانات نمائیا تھے اور میں نے کہا یار پھر تیرا حاج قبول کیوں نہیں ہوتا تو کہتے کہنے لگا مت پوچھ تو مجھ سے نفرت کرے گا میں نے کہا نہیں تو بتا کہنے لگا نہ پوچھ میں نے اسرار کیا تو کہنے لگا اس لیے نہیں قبول ہوتا کہ میں اپنی امہ کا نافرمان کہتے ہیں ماں کا نافرمان کیا ہوا تو کہنے لگے اللہ نے دولت دی جائدادیں گوڑے زمینیں میں عیاش ہو گیا میں اللہ کی دیئے ہوئے مال کو ناجائز جگہ خرچ کرنے لگا ماں میری بوڑی تھی عبادت گزار تھی مجھے سمجھاتی تھی رمضان کا مہینہ اثر کے بعد امہ تو نور میں روٹیاں لگا رہی میں گھر آیا شراب کے نشے میں امہ روٹی دو ماں کہنے لگی شرم کا روزہ رکھا نہیں تو جنہوں نے رکھے ان کا تو خیال کر کہتے ہیں یہ لفظ میں نے سنے تو ماں کو ایک تھپڑ دے مارا امہ جلتی ہوئے تندور میں گر گئی لوگوں نے مجھے کمرے میں بند کر دیا کہتے ہیں ساری رات میں شور سنتا رہا پر نشے میں پڑا رہا اگلے دن زہر کے بعد آنکھ تب کھلی جب میری بیوی علماریوں سے کپڑے نکال رہی تھی میں نے کہا کہاں جا رہی ہو کہنے لگی میکھے جا رہی ہوں میں ماں کے قاتل کے ساتھ وقت نہیں گزار سکتی میں نے کہا ماں قتل ہو گئی کہاں خلات نو مہین نے تجھے پیٹ میں رکھنے والی اور چھاتی کا دودھ تیرے گلے میں اتار کے پالنے والی تیرے آتوں قتل ہو گئی کہا کدھر ہے میری ماں کی میں یہ دفن کر دیا بتایا کیوں نہیں یا تے مرتے وقت کہہ گئی تھی اسے میرا مو نہ دکھانا میرے جنازے کے قریب نہ آئے کہنے لگا میں اسی وقت اٹھا اس آج سے ماں کو مارا تھا کلارا لے کے ہاتھ کٹ دیا جائدادیں گوڑے مکانات خیرات کر دیئے ساری رات نفل پڑتا ہوں سارے دن کے روزے رکھتا ہوں ہر سال آج کرتا ہوں ارش کا مالک ماف نہیں کرتا حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں میں نے بھی ایک تھپڑ مارا میں نے کہا تو اسی قابل ہے تجھے ماف نہ کیا جائے کبھی تجھے مافی نہیں ملے گی کہتے ہیں میں ہو کے آیا وہ روتا رہا تڑپتا رہا میں سویا گھار آکے تو مجھے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا دیدار نصیب ہو گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالک تو اسے کیوں مایوس کر آیا ہے اللہ کی رحمت سے کیوں کہایا اسے میں نے کہا حضور اتنا بڑا قاتل ماں کا کیسے مافی ملے گی تو معبو فرمانے لگے اس کی ماں کی وجہ سے اسے مافی بھی لے گی ماں کی وجہ سے حضور کس طرح فرمایا ماں قیامت کے دن اس کے خلاف مقدمہ دائر کرے گی کہے گی اللہ اسے پوچھ میرا جرم کیا تھا مجھے کیوں جلا کے مارا رب بات سنے گا اور پھر کہے گا اٹھاؤ اس کے بیٹے کو ماں اوہ بچے کی ماں بھیجے نہ اب تیرے بیٹے کو سزا دے کہے گی یا اللہ سخت سزا دے تو رب کریم فرمایا گا اٹھاؤ اسے جہنم میں لے جاؤ مصطفیٰ کریم فرمانے لگے جب زنجیریں ڈال کے فرشتے دوزک کی طرف لے جا رہے ہوں گے نا تو پلٹ کے ماں کی طرف دیکھے گا تھوڑا پھر آگے بڑھیں گے تو پھر دیکھے گا پھر دوزک کے قریب جائیں گے پھر دیکھے گا اور کہے گا اممہ جی مجھے جلائیں گے مجھے تکلیف ہوگی زندگی میں جب درد ہوتا تھا تیرا نام میری زبان پہ آتا اممہ مارنے لگے ہم مجھے جلائیں گے میرے مصطفیٰ کریم فرمانے لگے وہ ماں اسے جلا کے مار دیا وہ میدان مخشب بول پڑے گی کہے گی اللہ اے اللہ اے اللہ رب کریم فرمائے گا کہے عرض کرے گی مولا میں نے معاف کی یا تو بھی اسے معاف کر دے اللہ فرمائے گی اس نے تو جلا کے مارا تو کیوں نہیں جلنے دیتی حالانکہ اللہ صاحب جانتا ہے کہے گی مولا میں تو ماں ہونا کیسے موقع دوں تو میرے معبوب فرمانے لگے مالک اللہ اسے اس کی ماں کی وجہ سے